السلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ہوگے ویلکم ٹو مائی چینل اور گاڑیوں کی اگر زیادہ واز آئے تو براہ میرے بانی مازرد کیونکہ میں اس ٹائم بائی پاس پہ ہوں تو آواز تو زیادہ آئے گی امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور گرمیوں کا گیا سردیاں آگئی ہیں اور میں سردیوں میں دوبارہ ولوگ کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں تو امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں لیکن آج ڈیڑھ ہے آئی ڈیڑھ میں آپ کو بتاؤں ہوں آئی ڈیڑھ ہے ستائیس دسمبر دو ہزار بیز اور آج کا دن ایسے ہے کہ صبح میں اٹھا تھا اور ابھی بائی وسیم صاحب کے ساتھ میں ادھر سموسے لے رہا ہوں اور ہم لوگ ایک دوست کی نرسری پہ بیٹھے ہوں تو آج یہ روٹین ہے اس کے بعد ایک جگہ جانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے ابھی آپ بائی وسیم اور ان کے سموسے چیک کریں باقی میں آپ سے بعد میں باتیں کرتا ہوں پکوڑے سپیشل بن رہے ہیں اس ٹائم بھائی وسیم صاحب کی فرمائز پہ ان کا میں انٹرڈکشن بعد میں کروں گا اور یہ پکوڑیں ابھی سموسے بھی لینے ہیں یہ بائی وسیم صاحب نے سموسے پکوڑے لے لیے ہیں اور یہ ابھی گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں اور یہ میں بھی ابھی گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں اور یہ میں بیٹھ گیا ہوں گاڑی میں اور یہ شاب پر ایتھے میرے کوولی رہنے ہیں تو ابھی ہم بیٹھ گئے گاڑی میں میرے بڑے بھائی جناب چوری وسیم بجر ایڈوکیٹ تھا آج میرے بلوگ میں پہلی دفعہ نظر آرہے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو نظر آتے رہیں گے ابھی ہم لوگوں نے بائی نے سمال لیا ابھی ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں ہم جا کے بیٹھ کے کھائیں گے وہاں پہ ہمارے ایک اچھے سے دوست ہیں امیر عبداللہ صاحب ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور یہ نرسریہ آپ نے پہلے میرے بلوگ میں دیکھ لی ہوں گی پتوں کی زالے میں اگر نہیں دیکھتی تو پھر دیکھیں اور ماشاءاللہ اس کے نوہزار بیوز ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اب میں سب کے کمنٹس کا بھی جواب دوں گا ماں سے اس بات کے لیے کہ میں نہیں دے سکا تو اب سب کے کمنٹس کا جواب دیا کریں گے سب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ سب بھائی ہوں گا جناب یہ فجر بھائی صاحب ہے بڑے اچھے بڑے مبت والے بھائی دوستوں ہمارے مہرمانی مہرمانی سر بہت شکریہ تو چلدیں ہم وہاں پہ وہاں پہ جا کے آپ سے بات ہوگی ملوہ جیے جو پکوڑے ہیں اس نے بھائی بہت شکریہ ملوہ جیے لوبا میں بڑے مپسے بہت شکریہ cleaner نے بنوائی ہے اور کتنے پیارے لاگ رہے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بھائی جن یہ بھائی جن سے سمو سے ہیں بھائی جسے اچھا سموز اس نے ہی بھائی اس نے پھولا بھائی ہوں آج یہ شہشی یاشی ہو رہی ہے اور ریدر اس ٹائم بڑا پیارا ہے تھنڈی تھنڈ ہے ہم لوگ یہ دوس کی نرسری آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں عرسین صاحب یہ آگ کی کوشش جال رہی ہے ہماری یہ بھی جال جائے ہائے 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 اس آگ کو چلانے کے لیے ہم نے ایک بڑی کامیاب کوشش کی تھی ایسی ہے بھائی وسیم صاحب ہم لوگ نے پٹرول ڈالا تھا پر یہ نہیں چل سکی اور ابھی بھائی وسیم صاحب کوشش کر رہے ہیں اور چاہے میں نے پی لی ہے اور الحمدللہ خوابی کے بیٹھے ہیں موسم آپ کو چیک کر رہا ہوں تو یہاں سے موسم نظر آ سکتا ہے یہاں سے نظر آئے گا یہ موسم کے حالت ہے پھر بھوجی گی یہ آگ کو چلانے کی کامیاب کامیاب کوشش تیسری بار یہ چل رہی ہے اور اور یہ بھائی جان پھر بھوجی گی ہے چوتھی بار یہ گئی ونڈرفول اور یہ چوتھی بار چل گئی ہے یہ دیکھتا ہے اور یہ بھائی وسیم صاحب دیکھیں چنے اور مومپلی کارے ہیں اور یہ ہنسرے یہ آلدہ ترہشت کریں یہ بھائی جان ہے جنہوں نے آگ چلائی ہے یہ بھائی جان ان کی بڑی محرمانی ہے آگ بھائی چل لگی ہے اور یہ بھائی امیر عبداللہ صاحب نے بھائی لکویاں کٹی ہیں اور میں نے بھائی وسیم صاحب کی محبت ہم لوگ نے محبت پر ہی نگاہ سے دیکھا کہ چل جائے جی گائز اور اب میں آیا تھا گھر اور میں نے یہ پہنا ہے کوٹ اور یہ میرے شوز اور اب میں ریڈی ہوں اب میں ایک جگہ جا رہا ہوں بھائی پھر ہوں تو وہاں پہ چلتے ہیں گائز اب میں گاڑی میں بیٹھ گئے ہوں اور میرے ساتھ دو بڑے اچھے پرسن ہیں اور دامنن اولی چوری وسیم گجر صاحب اور دامنن اولی ملک سیل صاحب اور ابھی جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے پھول نگر جانا ہے ہمارے بڑے بھائی جناب فہیم کمال گجر صاحب نے وہاں پہ فاس فوڈ کا ایک افتتائی تقریب میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو ان سے ملاقات کروائیں گے اور یہ ملک سیل صاحب ہے ان کی بڑی محبت ہے جناب نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہے پیسے بڑے مسروف ہوتے ہیں اور ممبر صبحی اسمبلی بھی ایسی ہے جی ملک سیل ایم پی ہے پی پی ایک سو اناسی ملک سیل صاحب ملک سیل صاحب ملک سیل صاحب تو ابھی ہم لوگ نکل چکے اور رستے میں ہی ہیں تقریب انداسمنٹ لگیں گے تو وہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ پہنچ کے آپ سے واقعی باتیں ہوں گی شکریہ مہربانی they should we make everyone let's turn it you کیا بات ہے کیا بات ہے Mean مجھے اٹھا کیا ہمارے ہیں آپ نے بار لکھی اتھا رہا ہے یہ ہم لوگ فیرو اور پھولنگر پہنچ چکے ہیں اور یہ پھولنگر کے انٹرس ہے اور ابھی ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں سوہل صاحب آپ نے اڈریس بتانا ہے سر مجھے اڈریس کا کوئی نہیں پتا اور الحمدللہ خیر و آفیت سے یہ موسم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بڑا پیارا تھا زیادہ ہی پیارا تھا اللہ سب نکلنے والوں سفر کرنے والوں کی افادت سے فرمائے ہماری بھی کیا بات ہے ویجٹا کیا بات ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ سینسہ باہر آ رہے ہیں اور یہ ملک سیل ایم پیس ہم مسکراتے ہیں اور یہ تقریبا پیراڈائیز ہے ابھی ہم لوگ جا کے دیکھیں گے کہاں پہ افتتا ہے نظر تے کوئی نہیں آرہے ہیں کجھے پیکنا ہے کجھے ہور تے نہیں آگے یہ پیزا تھا اس کی آخری بائٹ رہ گئی تھی مجھے یاد آیا تھا باقی پیزا ہم لوگ کھانے ہیں مجھے یاد آیا ہم لوگ آپ کو دکھانا ہوں اور یہ ملک شیل صاحب کھا ہی رہے ہیں ایک خاص بندہ وہ آپ کو دکھا دوں اور وہ یہ چوری فہیم کمال گجر صاحب آج اپنی فل ایپ ڈیوٹی دیتے ہوں چور صاحب ایک بار یہ دیکھیں ہاتھ لائیے گا چور صاحب مسکرا رہے ہیں اور یہ پیراڈائیز ہے اپنے آنا ہو تو ان سے ضرور پیزا کھائیے یہ پیزا ہے ان کا شیل صاحب نے ماشاءاللہ پیزا بوزا کھا کے اب سکون سے بیٹھے ہیں اب آپ کس چیز کے انتظار میں مجھے یہ بتائیں اچو صاحب کی نام ہے ہوت ونگ تو اسی آپ ہی انہیں ہوت ہو تو اسی ونگز کی ہی کرنے میں اچھا ہوت ونگ ہے اچھا ہوت ونگ ہے اچھا ہوت ونگ اپنے لئے میری پلیٹ کھالی اور ملک صاحب کو چیک کریں بھگی بھگی ملک صاحب کی کھالی ملک صاحب کی کھالی ملک صاحب کی کھلیں جنگ کی لکھی باتا ہے جنگ کی لکھی باتا ہے گین پلیٹیں کھالی اور ملک صاحب کی ملک صاحب کی برکت سے اپنی جگہ یہ دیکھیں بھئی فہیم صاحب اپنے ایک جھے کا نوٹ لگائیں ہمیں یہ ادھر بنتے لگائیں ہمیں ہمیں اپنے شاہی طریقے سے ہاتھے پہ سارا کچھ کھا بھی گئے اور یہ میری جان ہے جی یہ پڑا بڑا پیاری جان ہے I love you too sir اب چلیں گاڑی میں چلیں ڈرائی فروٹ سر کیوں چھپ رہے ہو اور بھائی وسیم صاحب تو آج ہمارے ساتھ ہی ان کی محبت ہے کونچر صاحب ایسی ہے میرمانی لے جی یہ تھا آج کا میرا ولوگ اتنے مہینوں کے بعد امید ہے کہ اب نیکس ولوگ جلدی اور کل ہی آئے گا کیونکہ کل میں امید ہے انشاءاللہ ایک سفر پہ جا رہا ہوں تو یہ تھا آج کا میرا دن امید آپ سب کو پسند آیا ہوگا جن سب لوگوں نے پتوکی کی ویڈیو پہ کمیٹس کی ہیں ان سب کا میں بڑا مشکور ہوں شکریہ اور لیٹ آنے کے لیے بھی سوری اور اب لوگ جلدی آئیں گے یہ بات ہر بار کہتا ہوں لیکن آپ آئیں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں سردی سے بچیں کرونا سے بچیں اور تھک بہت سوئے اور اب ہی ہمیں تھک باڑ گیا تھا بچارے نے بڑی کوشش کی کہ پیسے کھینچ لوں لیکن نہیں کھینچ سکا تو یہ واقعہ نیکس ویڈیو میں ہم نہ بہت زیادہ خیال رکھیں فچل کو اجازت دیں اللہ حافظ